باوازی بلند سلوات پڑھو میں کہوں یقین کامل ہے کہ جرے بیٹھے ہو سلوات سارے کو یادے سارے باوازی بلند سلوات پڑھو نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری ہاتھ بلند کر کے نارے حیدری باوازی بلند سلوات مولا تو توست رکھے مولا توڑا این مقام تے ٹورایا منظور تے مقبول فرماوے اگر ذہن حاجر ہو من تنوکری پیش کرا ایک دفعہ پھر بھی سارے باوازی بلند سلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سو میرے پاسے یہ میرے بھراہن بھی واسطے میرا ٹائم اتنا بچے جی میں خبریں دے بعد موسم دہا ہونے یہ ذاکری سارے میرے سے یہ ہوئے ہیں کیونکہ میں ہی تھا محرم پڑے ہوں تو اے ناجائز فیدائی ہوئے بھی میں اتنا لمبا سفر کر کے آیاں تھے ڈا منٹ میرا ٹائمیں اوہ امیر افزاد را کٹا دا ڈا منٹے تا بندہ گاجری نہیں کھا سکدا سنو دے بیٹھے ہو سارے بوازے بھلند سالواد پڑھو قرآن مجید چھ اننا ما ولیوکم اللہ ورسولہ دی آیت نہ ہون دی نبی یہ مصطفیٰ دے موہنچ من کن تو مولا دی روایت نہ ہون دی اسا شیعہ کو علی ان ولی اللہ دی ضرورت نہ ہون دی دیکھو اگر علی ان ولی اللہ دی مخالفت کرنی ہے تا نکل جاؤ اس مذہب جوں دفع ہو جاؤ بے مذہب ڈھیرین اے مذہب علی والا ہے اگر علی کو نئی مننا تا بدنام نہ کرو شیعہ کو سن دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ کنجوسی نہ کرو ہاتھ بلند کر کے نہ رہے حیدری تو آجے چھے میں امام کو گتل کرن دی نیت کر کے ہیک بندہ گھروں نکلے دیکھ سو میرے پاس ہے کیونکہ آج چھے میں امام دی شہادت دیئے ہیک جملہ کی بنیاں دیکھ سو میرے پاس ہے پوری توجہ چانا تو آجے چھے میں امام کو ہیک بندہ گتل کرن دی نیت کر کے گھروں نکلے ہیک قدم چاہتے چھڑو جاتری جا چوتھا پنجوہ چھے میں ستھویں قدم تے رکے ذہنے چھ خیال ہے سو جو اے جو آدھے میں نبی دا پترہ متہ گتل کرن تے جہنم چلا بنیاں واپس والا پاگ لہا کے میرے چھے میں امام دے قدمتے رکھیے سو آدھے میں مولا میں مافی منگ دا تو ہاڑے قتل دا ارادہ کی تمتے ہون مافی پیا منگ دا مولا فرمائے دن تیڑا کسور نہیں جے اوئین نہ کریں دی تا تو آج این نہ کریں دا پوری توجہ پوری توجہ مولا فرمائے تیڑا کسور نہیں اوئین نہ کریں دی تا تو آج این نہ کریں دا آدھے کیا مطلب مولا میں کچھ سمجھ نہیں آئی میرا چھے میں امام فرمائے دے گھار لگا وانی تیری والدہ زندہ ہے وانی کے اندھے کنو پوچھ گین اے میں امام زامنہ کہ ان گناہ کی تا نہیں لیکن جمانی دا آلام ہا گناہ کرن دی نیت کر کے گھروں نکلیے ہیک قدم چاتش ڈوجہ تریجہ چوتھا پنجمہ چھے ماں ستویں تے رکیے ذہن چھیال ایس جو مذہب اسلام حرام شریعت محمدی ایس حرام مطا گناہ کران تے جہنم چلی ونیاں واپس والی تے توبہ کی توس امام فرمایا سات قدم اون غلہ چاتے ہن سات قدم تیں غلہ چاتے ن جے او ای نہ کرن دی تا تو آج ای نہ کرن دا مینہ دھا علی ان والی اولاد دا دشمانہ تیڑا قصور نہیں جے او ای نہ کرن دی تا تو آج ای نہ کرن دا سننے بیٹھے ہو یا کوئی نہ حسینیہ 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 آج او پیارا لہ جہ نہیں آج اے نسیہ کیا مزمل نہیں تواہہ نہیں یاسین نہیں آج اللہ اہد دے نال یاد کیتے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا علیکم ربک اے رسول او گال پہنچا دے جیڑی گال تیری میری پہلے تھی چکیے وَاِلَّمْ تَفْعَلْ اگر ایک کام تین نہ کیتا فَمَا بَلَّغْ تَا رِسَالَ ایمیں سمجھے جو میں رسالہ دا کوئی کام نہیں کیتا رسالت پہنچائی بھی کوئی نہیں ذرا ذہن دے دریچے کھولو تا اجاز حسین کاؤسر ایک جملہ کنا چاہدے علی ان ولی اللہ پہنچاونا کوئی معمولی کام نہیں اللہ محمد کو پیاہ دے علی دے دشمن دھیرن چوپنا کر انہاں دشمنہ کنوں تے کو میں بچے سا اچھا میں اجاز حسین کاؤسر کھڑا بولینا جدہیں اے آیت نازل تھا یہ ابو جہل مر گئے ابو سفیان واسل جہنم تھی گئے ابو لہب دی مٹی پلی تھی گئیے اے ابو جہل مر گیا ابو سفیان مر گیا ابو لہب مر گیا اے مشرق تا سارے مر گیا او بندے تا دا سجائیں کنوں بچاوان دی زمانہ تا خود اللہ پیا جے نے دیکھ سو میرے پاس پوری توجہ چاہنا انہاں دشمنہ کلوں تے کوں میں بچا گھنساں او قرآن چوہو ناس گولوں لوگ گولوں جنہاں کنوں بچا من دی زمانت خود اللہ پیا چیندے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ اللہ آدھے اللہ اللہ کرانہ لے مومن نئی اللہ خود بیاہ دے اللہ اللہ کرانہ لے مومن نئی او تو اللہ اللہ وچو بیمارن انہاں دے دلچ بیماری ہیں تے بیماری بھی ترائے کے سمدیے بیماری بھی ترائے کے سمدیے سومن بکمن امیوں فاہملا یارجہون پہل ہی بیماری دنائیں سومن ایک کنہ کنو ڈورین جتنا اچھا خطبہ پڑھیں انہاں سوڑنا ہی کوئی نہیں بوکمن مو کنو گنگن ہزار اقرار کروا گن انہاں حق دی گواہی دیمنی کوئی نہیں امیوں ناں اکھاں کنو اندھین بھا میں بازوں پکڑ پکڑ کے دیکھا انہاں دیکھنا ہی کوئی نہیں نہ ہاتھ بلان کر کے نہ رہے آہاں ہے دہا انہاں سوچ میری کوئی ہائیت پڑھنا میں کچھ پہ گے سوندے بیٹھے ہو اچھا جرے چوب کیتی بیٹھے ہو اے ڈسوہاں ہیک نیچ کیتی دفعہ نماز واجبے تواری چوبنا لترائے دفعہ نہیں تھی سوندے بیٹھے ہو ہیک نیچ کیتی دفعہ نماز واجبے پانچ دفعہ مہینے چھ ڈیٹھ سو دفعہ سالہ چھ اٹھارہ سو دفعہ چالہی سال دے بعد نبی دی تریوی سال زندگیے گھر ون کے کلکولیٹر تے حساب کریں تریوی سال کو اٹھارہ نال زرابدے میں اکتالی ہزار چار سو دفعہ محمد نماز بڑھ دیئے نبی یا مسجد اج پڑھئے یا میدان اج پڑھئے لیکن امت نبی دی فیصلہ نہیں کر سکی محمد نماز این پڑھ دہا این پڑھ دہا این پڑھ دہا یا این پڑھ دہا اکتالی ہزار چار سو دفعہ جڑھی امت دہ حافظہ اتنا کمزور ہوئے جو اکتالی ہزار چار سو دفعہ محمد نماز دیکھے یاد نہیں رکھ سکی او خم غدیر دا اعلان یاد کے تھرک سک دیئے بھائی دیامت تے سارے بوازے بلند سلوات پڑھو جی بس مولا بستہ رکھے اچھا دیکھو کافی ٹیم دی مجلس شروع ہے کچھ بندے ایسے بھی بیٹھے نے جی میں کوئی امانت رکھ گیا ہوئے جو حل نہ نہیں بھائی علی مولا دا نعرہ گھبرا کے تے پریشان ہو کے نہ ماریا کرو علی مولا تا او شخصیاتن جیندے بغیر کہیں مذہب دی نہیں نب دی کہیں بندے دی بھی نہیں نب دی علی مولا او شخصیاتن جیندے بغیر کہیں مذہب دی نہیں نب دی کہیں بندے دی بھی نہیں نب دی بھی ساڑے اہل سنت وال جماعت بھیرا ننجے رے انہاں دے چار پورے نہیں تھیں دے جب تک علی نہ ہوئے انہاں دے چار پورے نہیں تھیں دے جب تک علی نہ ہوئے آدم کو ہوا نہیں مل دی جب تک علی نہ ہوئے نوہ دی کشتی طوفانی چو نہیں بچ سک دی جب تا کلی نہ ہوئے ابراہیم دی بھا گلزار نہیں تھی دی جب تا کلی نہ ہوئے عیسیٰ سولی تو نہیں بچ سک دا جب تا کلی نہ ہوئے اللہ کو خانہ زاد نہیں ملدہ جب تا کلی نہ ہوئے محمد کو داماد نہیں ملدہ جب تا کلی نہ ہوئے جبریل کو استاد نہیں ملدہ جب تا کلی نہ ہوئے کعبے کو گوہر نہیں ملدہ جب تا کلی نہ ہوئے بطول کو شوہر نے ملدہ جب تکلی نہ ہوئے شافی کو رب نے ملدہ جب تکلی نہ ہوئے قرآن کو وارث نے ملدہ جب تکلی نہ ہوئے علم کو حامل نے ملدہ جب تکلی نہ ہوئے کوسر کو ساکی نے ملدہ جب تکلی نہ ہوئے مسجد کو نمازی نے ملدہ جب تکلی نہ ہوئے میدان کو غازی نہیں ملدا جب تکلی نہ ہوئے میدان خیبرچ رسول کو فاتح خیبر نہیں ملدا جب تکلی نہ ہوئے پاکستان دی فوج کو نشان حیدر نہیں ملدا جب تکلی نہ ہوئے نہ دویں ہاتھ بلند کر کے نہ رہے حیدری ترائے بھیڑی کو جگ دنیا تے علفت بھائیاں دیکھا گئی ترائے بھیڑی کو جگ دنیا تے علفت بھائیاں دیکھا گئی پہل ہی اپنی نسل کو ختم کی تا پر ویر دی نسل بچا گئی دو جی ویر دے پیرے کج کج کے اتے اپنا وقت نبھا گئی تری جی رول موئی کو مدیاں سفرا ویچ مزدر سامیر تماغ جنگ ختم ہو چکی ہے کیونکہ زاکریر سیبان بی برپاک پر موجود ہے اسے یہ بلاتے ہیں شہنشاہ ایک سید و مسید ملک کے نامر زاکر ملک نگڑا نباس آف بکھر اور کے بعد پاکستان کے عظیم سنا خان شہباز ملک نگڑا 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 ملکی لیول کے سنا خان سنویر سنا دوسرا تباس خان چالیو، ان کے بعد زاکر آلِ عمران سید انزاکرین مخدوم باوہ سید مرتضا شاہ آشق یا مخدوم باوہ سید آمی رباس ربانی بکھر مجلس پاک سے خطاب حافرت